کسی کے میاں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اس کے اور اس کو یہ کہا جائے اور کورٹ کہے کہ انہیں کسی اور نے بھلکایا ہے اور موڈی نے اسے گالیاں دے کر کے واپس جواب دیا ہے کورٹ کے پاس جاؤگے اگر تو تم نہ صرف دوشی قرار دیے جاؤگے بلکہ کورٹ پرو ایکٹیو ہو کر کے تم کو ہی دوشی بنا کر کے واپس بھیج دے جب روم جل رہا تھا تو وہ بانسری بچا رہا تھا اس طرح سے چیف منسٹر گجرات کا بانسوری بجاتا رہا یہ اسی کورٹ نہ کہا تھا امید شاہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں صرف بی جے پی کی سرکاروں میں دنگے نہیں ہوتے کتنا چھوٹا دماغ ہے یا پھر جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور یا پھر جانکاری نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہیں یہ دنگے کرا کر کے گتی پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں اور اس میں دلتوں کو مسلمانوں کو اور مائنورٹیز کو یہ میل کا پتھر سمجھتے ہیں جس کے اوپر یہ جھوٹا چلانے کی ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں میں یہاں کہوں کہ اس بیلڈنگ کے نیچے ایک مسجد تھی تو کیا اس بیلڈنگ کو گرہ دینا چاہیے کیا پرائی منسٹر ہاؤس کے نیچے کھوٹ دینا چاہیے کیا پریزیڈنٹ ہاؤس کو کھوٹ دینا چاہیے کیا لالکلے کو گرہ دینا چاہیے نمشکار میں پوجا آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز اس وقت میں موجود ہوں دلی کے جنتر منتر دلی کے جنتر منتر پر لگا تار جو دوہزار دو گجرات دنگے ہوئے تھے اسی کے چلتے ہاں جو آر بی شری کمار ہے اور تیستہ ہیں ان کے اوپر دھارائے لگا کر جو اب شاجش کرتا بتایا گیا اسی کے چلتے یہاں پر پردرشن ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہیں گوھر راجاجی انہی سے جانتے ہیں کیا خوش رہا ہے تو گوھر راجاجی سب سے پہلے یہ بتائیے جس طریقے سے اب جو فیصلہ آیا ہے اتنے ٹائم بعد اور اس میں تیستہ جی کو اب جو ہے شاجش کرتا بتایا گیا ہے تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے میں بھارت کی جنتہ کو کئی سبق سکھانے کی کوشش کی گئی ہے پہلا سبق یہ ہے کہ اگر تم کورٹ کے پاس جاؤگے سمویدھان کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے وہاں یاچکا لگاؤگے تو تمہیں خود مجرم قرار دیا جا سکتا ہے یہ بات بڑی صاف ہے کہ کورٹ کے فیصلے میں اس سے پہلے کہ موڈی جن کے اوپر بڑا آروپ لگایا گیا تھا انہوں نے اپیل نہیں کی کسی کورٹ میں جا کر کے کہ میں نے مقدمہ جیت کی لیا ہے اب ان لوگوں کو سزا دی جائے اس سے پہلے ہی کورٹ نے اور گجرات کی پولس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ماملے کو اور انہوں نے کارروائی شروع کر دی پہلا سبق کہ اب کورٹ اور پولس اگر کوئی گدی پہ بیٹھا ہے تو اس کے بحاف کے اوپر اس کے لیے کسی کو بھی دوشی ٹھہرائی گی اور پکڑ کر کے اندر جیل میں بند کر دے دوسرا سبق صاف جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مہلا پیڑی تھے اور وہ کوٹ میں جائے گی اور اس کے ساتھ تیستہ اور شفکمار اور جوشی جیسے لوگ کھڑے ہوں گے ساتھ میں تو ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا کہ ان کو بند کر دیا جائے گا مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر دائر کی گئی ہے اس میں جن کا مقدمہ تھا ان کو تو عریسٹ نہیں کیا لیکن باقی تین لوگوں کو عریسٹ کر لیا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کیونکہ مقدمہ تو ہاری وہ ہیں شڑینت کسی اور نے رچا کسی کے میاں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جائے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اس کے اور اس کو یہ کہا جائے اور کوٹ کہے کہ انہیں کسی اور نے بھڑکایا ہے ارے بھڑکایا تو ان لوگوں نے تھا جنہوں نے رکشہ نہیں کی وہ ایکس ممبر او پارلیمنٹ ٹیلیفون کرتا رہا موڈی کو اور موڈی نے اسے گالیاں دے کر کہ واپس جواب دیا ہے ایسے میں کوٹ اور وہاں کی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ کسی اور نے شڑینتر کیا تھا اور ان کو کھلی چھوٹ ملی تیسرا بڑا میسیج جو ہے وہ اس دیش کو یہ دیا جا رہا ہے کہ اب کوٹ کے پاس جاؤگے اگر تو تم نہ صرف دوشی قرار دیے جاؤگے بلکہ کوٹ پرو ایکٹیو ہو کر کے تم کو ہی دوشی بنا کر کے واپس بھیج دے گا آج کی نئی نسل کو یہ کہہ دیا ہے کوٹ نے اس کوٹ نے جو کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا کہ نیرو کی طرح سے جب روم جل رہا تھا تو وہ بانسوری بچا رہا تھا اس طرح سے چیف منسٹر گجرات کا بانسوری بجاتا رہا یہ اسی کوٹ نے کہا تھا وہ کوٹ آج یہ کہہ رہا ہے کہ اگر چیف منسٹر اور کوئی رولنگ پارٹی ہے تو وہ دنگا کرانے کے لیے اس کو پوری چھوٹ ہے اگر الیکشن اگلا لڑنا ہے اور اس میں دلیتوں کو مسلمانوں کو مائنورٹیز کو کسی بھی طرح سے دبانا ہو ان کو کچلنا ہو آپ کو چھوٹ ہے آپ کو کوٹ کچھ نہیں کہے گا آپ کچھ نہیں پکڑے جائیں گے آپ دھولے ہوئے باہر نکلیں گے جس طرح سے موڈی جی اور امیچھا دھولے ہوئے باہر نکلیں مگر امیچھا جی تو کہتے ہیں سونا نکل کر باہر آئے کھرا سونا امیچھا تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں صرف بی جی پی کی سرکاروں میں دنگے نہیں ہوتے کتنا چھوٹا دماغ ہے یا پھر جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور یا پھر جانکاری نہیں ہے اس ملک کی سن سینطالس کے بعد اتحاس کو اگر دیکھا جائے تو صرف تین اسٹیٹ ایسی ہیں جہاں جب کومنسٹ کی سرکار رہی تو دنگے نہیں ہوئے سن چولاسی میں بھی دنگے نہیں ہوئے صرف اور صرف تین جگے جب تک کومنسٹ سرکار رہی اور آج بھی کیرل میں کومنسٹ سرکار ہے وہاں دنگے نہیں ہوئے تیس سال پیترس سال لگ بھگ بنگال میں سرکار رہی ایک بھی دنگا نہیں ہوئے تریپورہ میں رہی تیس سال تک ایک بھی دنگا نہیں جیسے ہی یہ سرکارے بنگال سے ایٹی ہیں وہاں پر شروع ہو گیا اور ہم نے تریپورہ کو تو دیکھی لیا کس طرح سے اٹیک کیے گئے لوگ کس طرح سے دنگے ہو رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں یہ دنگے کرا کر کے گدی پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں اور اس میں دلتوں کو مسلمانوں کو اور مائنورٹیز کو یہ میل کا پتھر سمجھتے ہیں جس کے اوپر یہ جھوٹا چلانے کی ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں سرسر جو ہے ان پہ عروپ لگا رہے ہیں بات ایسا کہہ رہے ہیں کھلے آم کہ جھوٹے لوگ ہیں اور ایسا ہے مگر مانے نہیں پردھان منتری کو تو لوگ پسند کر رہے ہیں لگاتار ان کی جیت ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جھوٹ پسند آ رہا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پندرہ لاکھ کا وعدہ جھوٹا تھا یہ تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ دو کروڑ نوکری کا وعدہ جھوٹا تھا یہ تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ڈی مانٹائزیشن کرنے پر سب کچھ صاف کرنے جا رہا ہوں میں آتنگوات بھی ختم ہو جائے گا اور بلیک منی بھی ختم ہو جائے گی وہ بھی جھوٹ تھا باہر سے بلیک منی لے کر کے آوں گا یہ بھی جھوٹ تھا تو جھوٹ کی تو ایک لمبی لسٹ ہے میں کیا آروپ لگا رہا ہوں پر یہ ہو سکتا ہے کہ جو سنگھی ہیں اس ملک کے اندر انہیں جھوٹی پسند ہو اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا ہی ہیرو اوپر چاہتے ہیں جو لگاتار ان کے بحاف کے اوپر جھوٹ بولتا رہے اور لگاتار نفرت پھیلاتا رہے جس طریقے سے گجرات دنگو کی یاچی کا دائر کرنے کے بعد اب یہ فیصلہ آیا ہے تو کیا لگتا ہے کہ کیا جوڈیشری شسٹم کسی کے تحت کام کر رہا ہے ایسا لوگوں کا بھی سوال کوئی اندھا ہی ہوگا جسے یہ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا کہ اب اس ملک کے اندر صرف جوڈیشری نہیں باقی سارے ڈیموکرٹک سٹرکچر دھوست کیے جا رہے ہیں اور یہ فیصلہ تو صاف دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر اس سے پہلے بابری مسجد کا فیصلہ بھی ایسے ہی بحیصلہ تھا جس میں اس فیصلے میں بھی صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کس طرح سے جو پہنچا تھا آپ کے پاس نیائے مانگنے کے لیے اسے خود آپ نے آروپی بنایا ہے اس فیصلے میں یہ بتایا جا رہا تھا بابری مسجد جو ہے بتایا جا رہا ہے لیکن وہاں واقعی میں رام مندر ہی تھا ایسا بتایا گیا ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں ہسٹوریکلی انکریکٹ ہے اس پہ کتابیں موجود ہیں لیکن میں آپ کی بات مان لیتا ہوں میں یہاں کہوں کہ اس بیلڈنگ کے نیچے ایک مسجد تھی تو کیا اس بیلڈنگ کو گرا دینا چاہیے کیا پرائی منسٹر ہاؤس کے نیچے کھوٹ دینا چاہیے اگر میں کلیم کرنا شروع کر دوں اور دو کتابیں بھی لگ دوں اس کے اوپر کیا پریزیڈنٹ ہاؤس کو کھوٹ دینا چاہیے کیا لالکلے کو گرا دینا چاہیے یہ کون سا ترک ہے اس ملک کے اندر مسجدیں مندر گرجا یہ بنتے اور ٹوٹتے رہیں آپ آج کے دور میں ایک سبھے سماج کے اندر یہ ترک استعمال کرنا ہی غلط ہے کہ یہاں کچھ اور تھا آج ہم اس کو کل تک سڑک تھی یہاں پر مجھے معلوم ہے کہ دلی کس طرح سے بدلی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے تو کیا سب کچھ پرانا واپس لانے کی کوشش کرنی چاہیے کیا بکواس ہے یہ کون سا ترک ہوا جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جو مسجد گرائی گئی وہ illegal تھی اس کو گرانا illegal تھا ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ status کو رکھا جائے گا اور اس کے بعد گرا دی گئی پھر جگہ کو مندر کے لیے دے دیا یہ کون سے فیصلے دیے جا رہے ہیں یہ کورٹ کیا کر رہا ہے میں ایک عام citizen کی حیثیت سے یہ سوال پوچھتا ہوں اور یہ سوال شاید ہر ناغرک پوچھ رہا ہے لیکن سنگی ہیں جن کو لگ رہا ہے کہ دبنگائی ہونی چاہیے مافیا کی طرح سے کھڑے ہونا چاہیے گھروں کو گرا دینا چاہیے سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے اور پھر چھوٹ مل جانی چاہیے وہ ان کے ساتھ جبکہ پبلک اور لوگوں کا وشواس نیالیوں پہ ہے کہ نیالیے ہی ایک ایسی جگہ ہے جو صحیح فیصلہ سنائے گی لیکن اس فیصلے کا جو ہے ہاں پر ویروہ ہو رہا ہے کلین چیٹ ملی ہے پردھان منتری جی کو بتایا جا رہا ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ اس کو اس طرح سے ہی دیکھتا ہوں میں کہ ایک کے بعد ایک جس طرح سے انسٹیٹوشنز دھوست ہوئے ہیں اس میں سپریم کورٹ بھی بڑے لپیٹے میں ہیں یہ کوئی سنگی ہو یا ناسنگی ہو کیا یقین کر سکتا ہے کہ دنگے جو چلے دو ہزار دو میں اس میں چیف منسٹر کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے جو قتل عام مچا وہاں پر اس میں ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے ایسا نہیں سنگی اس بات پر خوش ہے کہ ایک ایسا آدمی موجود ہے جس نے جنگوں کی چھوٹ دی تو کیا سپریم کورٹ کو یہ نہیں دکھائی دے رہا کیا وہ سپریم کورٹ جو اسے کل تک نیرو کہہ رہا تھا آج کلین چٹ دینے کو کیسے تیار ہو گیا کہیں نہ کہیں کچھ تو سوچنا پڑے گا امیشہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سائیٹی جانچ نہیں ہوتی سوچیے ہم جب آئے تب سائیٹی جانچ ہونے لگی ہے اس کے تحت جو ہے اس طریقے کی جانچیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اس دیش کا اتحاص بناتا ہے کہ جتنے دنگے ہوئے ان کی جتنی رپورٹ سممٹ کی گئیں اور کمیٹیز بنائی گئیں جس میں شاہ کمیٹی بھی موجود جو دوہزار دو میں بنائی گئی ان سب نے آر ایس ایس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے دنگوں کا آزاد ہندوستان میں کوئی دنگا ایسا نہیں ہے جس میں آر ایس ایس کا ہاتھ نہ ہو کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے جس میں آر ایس ایس کا ہاتھ نہ ہو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بی جے پی آر ایس ایس کے تحت چلتی ہے کام کرتی ہے آر ایس ایس بی جے پی بی ایچ پی وجرنگ دل درگا واہینی اور ان کی جو 35 آرگنائزیشن میں ہیں جس میں ایک مسلم آرگنائزیشن میں ہیں جو لس سے باہر ہے وہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر نہیں دکھائی جاتی ہے وہ ساری آرگنائزیشن کو میں ایک ہی مانتا ہوں اور میں آر ایس ایس مانتا ہوں میں بی جے پی اور آر ایس ایس اور درگا واہینی اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے یہ سب ایک ہیں اس وقت جو اس دیش کے اندر سرکار چل رہی ہے وہ آر ایس ایس کی سرکار ہیں آر ایس ایس کی سرکار بہت بڑا آروپ لگا رہے ہیں آروپ نہیں لگا رہا ہوں موڈی جی خود فخر سے کہہ چکے ہیں کہ وہ آر ایس ایس کے میمبر رہے ہیں ان کی نکر پہنے ہوئے ریبورٹس موجود ہیں آپ دیکھ لیجے کتنی فوٹوگرائف سے مانن یہ پردھان منتری جی ایک دیش کے نہیں تو کیا ایک پارٹی کے نیتہ بن گئے میں آپ سے صرف اتنی ہی بنت کر رہا ہوں کہ یہ سمجھنے کی کوشش کیجے کہ یہ آر ایس ایس ایک فیشسٹ آرگنائزیشن ہے جس کی سرکار اس دیش کے اندر چل شکریہ بہت بہت شکریہ ابھی ہمارے ساتھ تھے رزا صاحب تو انہوں نے کس طریقے سے اس دنگوں میں جو لگاتار دھر پکڑ ہوئی ہے شاجش کرتا بتایا گیا ہے جس طریقے سے اتنے سالوں بعد جو اتنے سالوں بعد فیصلہ آیا تھا اور آیا ہے اس کے بعد جو ہے شاجش کرتا بھی ایسے ہی لوگوں کو بتایا گیا ہے جس میں کی پردھان منتری جی یعنی کی مانن یہ پردھان منتری موڈی جی تھے وہاں کے گجرات کے پردھان منتری وہاں کے مکھے منتری تھے وہاں کے گجرات کے تو اب جو ہے جس طریقے سے انہیں کلین چٹ مل گئی ہے اور جس طریقے سے بتایا جارہا ہے کھرا سونا اور وش امرت پیا وش پیا تھا انہوں نے اتنے سال سے تو اس کا اب جو ہے صحیح صحیح اور سیدھا سیدھا فیصلہ آیا ہے لیکن اس فیصلے کا کہیں نہ کہیں ویروہ بھی ہو رہا ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تصویریں کس طریقے سے یہاں پر ویروہ بردرشن ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو شاجش کرتا بتایا گیا ہے اسی ہیے چلتے آپ دیکھتے رہیے جنیت آواز میرے سیوگی دھرمیند کے ساتھ میں پوجا جنترمنٹر ڈلی